اسلام علیکم ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ای وال آن لائن ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ سے ایک پروڈکٹ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں اور آپ کو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ پروڈکٹ بسیکلی کیا چیز ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اور روز مرہ کی زندگی میں یعنی کہ روز استعمال کے الیکٹرونکس میں یہ کس طریقے سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا یہ بسیکلی ڈی سی وولٹ اینڈ ایمپیر میٹر ہے دیکھنے میں ایک بہت چھوٹا سا پروڈکٹ ہے دیکھنے میں بہت چھوٹا سا پروڈکٹ ہے لیکن بہت کارامت ہے کارامت کس طریقے سے ہے تو یہ ڈیوائز جو ہے یہ آپ کو بتائے گی وولٹیجز بھی اور یہ آپ کو کرنٹ کی انفرمیشن بھی دے گی نہ صرف یہ آپ کو لوڈ کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ اس کی مدد سے آپ دہائی طرف دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک میکس پاور کا چھوٹا انورٹر جو کہ 900 وارٹ کا انورٹر ہے اس انورٹر کے بارے میں بھی بتائے گی کہ یہ کتنے ایمپیر سے بیٹری کو چارج کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میرے پاس ایک ڈی سی الیکٹرک آئرن ہے تو اس ڈی سی الیکٹرک آئرن کے ساتھ بھی میں سے کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور فائنلی لاسٹ میں اگر ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہوئی تو اس کے اندر پھر میں اس کو سولر پینل کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی دکھاؤں گا کہ سولر پینل کے ساتھ اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک ڈیوائز سے آپ تین سے چار فائدے لے سکتے ہیں تو اس کے اوبرویو پہ جانے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ پرچیز کہاں سے کر سکتے ہیں تو اس کو پرچیز کرنے کے لیے آپ میری ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ کا نام ہے evalonline.com evalonline پہ ویزٹ کر کے آپ وہاں پر بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں پر آرڈر پلیس کرنے کا نہیں پتا چلتا تب آپ میرے ویڈس ایپ نمبر 03321567282 پر بھی کانٹیکٹ کر کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں جی تو وہاں سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے وائرنگ کرنا انتہائی انتہائی سمپل کام ہے بہت آسان کام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائٹ پر چھوٹی سی وائرنگ کر کے رکھی بھی ہے آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ وائرنگ کرنی کیسے ہے یہ جو تین وائرز ہیں ان کو آپ بلکل سپرٹ کر لیں یہ جو بھریک والی تین وائرز ہیں ان کو بلکل سپرٹ کر لیں اور جو موٹی والی ریڈ وائر اور بلک وائر ہے اس کو اس شنٹ کی جو چھوٹے والی دو ٹیرنرز ہیں ان کے ساتھ لگا دیں آپ کی مرضی ہے کسی طرح بھی لگا دیں پلس ہیدھر لگانا چاہتے ہیں پلس ہیدھر لگا دیں مائنس ہیدھر لگانا چاہتے ہیں مائنس ہیدھر لگا دیں کیونکہ ریزیسٹنس ہے فرق نہیں پڑتا جس طرح مرضی آپ اس پر لگائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کا ایک ہی سورس ہے جس سے آپ نے اس کو بھی آن کرنا ہے جس سے آپ نے لوڈ کو بھی چلانا ہے تو جو ریڈ والی وائر ہے اور یلو والی وائر ہے اس کو آپس میں اسے شوٹ کرتے ہیں گول کر کے اس طرح آپس میں شوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو بھریک والی مائنس کی چھوٹی تار ہے اس کو بارہ وولڈ دے دینے ہیں پوزیٹیو اس کو نیگٹیو جیسے آپ اس کو بارہ وولڈ دیں گے یہ دیکھنا یہ آن ہو جائیں یہ ریڈ والی وائر اور یلو کو میں نے شوٹ کرتی ہے اور مائنس والی وائر کو سیپرٹ کرتی ہے یہ جو یلو وائر ہوتی ہے یہ وولڈ میٹر کی ہوتی ہے ان کی یہ وولٹیجز بتاتی ہے جیسے میں اس کے ساتھ لگاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ وولٹیجز بتانا شروع ہو چاہیے دورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ تھرٹین پوائنٹ سکس وولٹس ہیں اور یہ تھرٹین پوائنٹ سکس وولٹس یہاں پر بھی آ رہے ہیں ویسے یہ مائنس آپس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے بلیک وائر بلیک وائر کے ساتھ دیکھیں چاہے یہاں پر لگاؤں تب بھی یہ آن ہوتا ہے چاہے موٹی والی بلیک کے ساتھ لگاؤں تب بھی یہ آن ہوتا ہے لیکن میں پریفر کروں گا کہ آپ موٹی والی بلیک وائر کے ساتھ لگائیں یہ دیکھیں جی یہ آن ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کرنٹ کیا ہو گیا زیرو زیرو ویسے تو لی آؤٹ ڈائیگرام بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ لی آؤٹ ڈائیگرام کو بھی فالو کر سکتا ہے نہیں تو کنیکشن آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ میرے پاس ایک 8 وارٹ 12 وولٹ کا کابیا ہے چھوٹا جو کہ بہت کار آماد ہے میں نے کرکوڈ ڈائیٹ کلپ لگائے گا تو میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کتنی پاور لیتا ہے کتنی کرنٹ لیتا ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کیشنٹ ریزیسٹرنس اس کے ساتھ سیریز میں کرنی ہے وولٹیجز اس کو بھی 12 وولٹ دے دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کو میں نے بلکل سائٹ بے کر دیا اس کو درہ سائٹ بے کر دیتا ہے لیکن جی پلس میں نے اس مین کی پاور سپلائے کے ساتھ پلس کے ساتھ لگا دیا اور یہ جو دوسرے ٹیرنل ہے اس کو ریڈ وائر کے ساتھ لگا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.46 ایمپیرز لے رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیجز تیرہ ہیں اور کرنٹ کتنی ہے 0.46 تو یہ 5.986 وارٹ لے رہے ہیں 8 وارٹ لے رہے ہیں لیکن اس وقت کتنے لے رہے ہیں 5.96 وارٹ یہ کنزیوم کر رہے ہیں تو برس ہیوی لوڈ کیلئے میرے پاس یہ 12 وولٹ کی ڈی سی الیکٹریکل آئرن موجود ہے اس ٹی سی الیکٹریکل آئرن کو میں لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے وارٹ لیتی ہے کتنی پاور کنزیوم کر رہی ہے تو برس یہ ذرا observe کیجئے گا جیسے ہی میں اسے on کروں گا تو یہاں پر بتا رہے ہیں جس 6 ایمپیر اور یہاں پر بھی بتا رہے ہیں یونٹی کا کلائم میٹر 6 ایمپیر 6.12 6.2 ایمپیرز تو ایکیوریسی آپ چیک کر سکتے ہیں چھوٹی سی ڈیوائیس کی ایکیوریسی یونٹی کے مہنگی کلائم میٹر کے ساتھ ہم کمپیر کر رہے ہیں اور اس وقت یہ بہترین طریقے سے accurately بتا رہی ہے تو ایمپیرز اب میں آپ کو یہ چھوٹے انورٹر کے ساتھ اس کو connect کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو انورٹر ہے یہ کتنے ایمپیر سے ہماری بیٹری کو charge کر رہے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سیمپل سی connection ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت آپ میرے سامنے یہ layout دیکھ رہے ہیں یہ diagram دیکھ رہے ہیں اسی diagram کو follow کرنا ہے اور diagram کو follow اس طریقے سے کرنا ہے میں نے connection کیے یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو بیٹری کی پلس تار ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ directly آپ نے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کے پلس ترمیل کے ساتھ connect کر دی ہے تو اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ directly جو میری پلس تار آ رہی تھی اس پلس تار کو میں نے directly positive terminal بیٹری کے ساتھ لگا دی ہے اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا جو negative wire ہے وہ بیٹری کے point سے آپ نے pick کرنی ہے اور یہ دیکھیں pick کر کے آپ نے کہاں پہ لے کے آنی ہے جو بیٹری کی negative wire ہے اسے pick کر کے لے کے آ کے یہ دیکھیں یہ motive wire آ رہی ہے یہ اس point کے اوپر لگا دینی ہے جہاں پر red والی motive wire connected تھی ٹھیک ہے یہ point دھیان سے سن لیں کہ جو negative wire ہے وہ یہاں سے لے کے آ کے اس point پہ لگانی ہے جہاں پر یہ اس کی red wire connected تھی اتنا سا کام کر لی ہے اب یہ جو inverter ہے inverter کی جو دوسری والی تار تھی red والی تو directly battery کے ساتھ connected تھی جو minus والی تار تھی اس minus والی تار تھی یہ میں لے کے آیا لے کے آیا تو یہاں پر اس minus کے ساتھ جوڑتی ہے اب میں on کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے ampere سے ہماری battery کو چارج کر رہے ہیں inverter کو بھی on کر دیتے ہیں اور یہ بتا رہے جی 4.3 ampere سے ہماری battery کو چارج کر رہے ہیں چیک بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا 6 ampere شو کر رہے ہیں یہاں پہ 5.20 ampere شو کر رہے ہیں 5 ampere 5 ampere battery charge ہے جسٹ یہ اسے top up کر رہے ہیں 4 ampere 4.34 4.9 ampere یہ within few minutes یہ بھی اسے top up کر دے گا تو کس طریقے سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ ہماری battery کی چارجنگ کتنے ampere کے اوپر ہو رہی ہے جیسے میں اس کو on کرتا ہوں battery کی voltages کتنے ہو گئے ہیں 14.2 volts آپ دیکھیں گے جیسے میں اسے off کروں گا voltages battery کی کیونکہ charging ہو رہی ہے نا جیسے میں نے اسے off کیا آپ دیکھیں گے battery کی voltage واپس نیچے آگئے 12.8 volts اور اس وقت charging نہیں ہو رہی تو اگر آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ دو الہیدہ الہیدہ sources استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ دو الہیدہ الہیدہ sources کی ضرورت پڑتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 volts سے لے کے 30 volts تک کام کرتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے voltage میر کرنے ہیں solar panel سے جو آ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہو سکتا ہے 40 آ رہے ہوں وہ ہو سکتا ہے 50 آ رہے ہوں 100 تک آ رہے ہوں تو وہ کیسے آپ میر کریں گے آپ اس کو تو نہیں 100 volts دے سکتی ہے تو جیل جائے گی تو وہ کیسے میر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ والی device آن کرنے کے لیے ایک الہیدہ چھوٹی سپلائی چاہیے ہوگی باقی جو main آپ کے load کو run کریں جساں پینل ہیں وہ high voltages ہیں تو اس کے لیے آپ پھر الہیدہ ایک connection بنا دیں گے اس کو آپ نے 12 volts دے دینا ہے تو اس کو 12 volts دینے کے لیے میں اس کو 12 volts پر set کر دیتا ہوں اس کے plus اور minus terminal کو اب میں نے yellow کو ہٹا دیا کیونکہ yellow volt meter ہے میں نے voltages میر کرنے ہیں جو solar panel سے آ رہے ہیں یا high voltages جو آ رہے ہیں تو yellow کو ہٹا دیا اسی طریقے سے اقتار لوں گا اور اس کا plus terminal اس کا plus terminal اور اس کے minus terminal کو آپ connect کر دیا اس ریڈ والی کے plus کے ساتھ لگا دیا اور minus جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چھوٹی وائر کے ساتھ نہ لگائیں میں یہ prefer نہیں کرتا آپ چھوٹی وائر کے ساتھ لگائیں آپ directly اس کے ساتھ لگائیں یہ دیکھیں جی zero zero اور zero zero آ رہے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ نہ ہی کوئی voltages نہ ہی کوئی current یہاں پہ تو voltages آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے یلو والی تائر اس سے ہٹا دیئے جب یلو والی تائر ہٹا دوں گا پھر یہ voltage نہیں میر کرے گا 12.1 volt آ رہے ہیں ہٹا دیا تو voltage measure نہیں کر رہا اب میں چاہتا ہوں مجھے high voltages measure کرنے ہیں یہ میرے پاس ایک دوسری supply ہے تو کیا کروں گا سب سے پہلے جو دوسری power supply ہے independent power supply زیادہ 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 سپلائے استعمال کر رہا ہوں تو اس کی minus star کو اس کی minus star کے ساتھ لگا دوں گا اب دونوں supply کے negative terminal کیا ہو گئے ہیں common ہو گئے ہیں اب مجھے load لگانے تو load کیسے لگاؤں گا load اس کے ساتھ ایک تار لگاؤں گا اور دوسری تار جیسا پہلے لگائی تھی اس terminal کے ساتھ یعنی کہ شنٹ کے ساتھ کیا ہو جائے گا سیریز میں current نکلے گی یہاں سے میرے load میں سے گزری ادھر سے ہو کے اس minus star کی مدد سے واپس سے supply میں آ گئی تو یہ heat up ہونا شروع ہو گیا ہے اور 0.42 amperes لے رہے ہیں voltages 0 کیونکہ voltages میں اس کے ساتھ measure نہیں کر رہی جیسے اس کے ساتھ لگاتا ہوں دیکھنا voltages بھی بتائے گا چھوٹی سپلائے کے تو چھوٹی سپلائے کے voltages آ رہے ہیں 14.3 volts viewers اس وقت آپ دیکھ سکتا ہوں گے میرے سامنے آپ کو بہت ساری تاری نظر آ رہی ہیں connection بالکل ویسی ہی کیا ہے جیسے آپ نے بیٹری کے ساتھ دیکھے تھے اور ایک بار میں جلدی سے بتایتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ایسی ہوا ہوئے تو اس طرح آپ کو بظاہر پتا نہیں چلے گا دو وائز آ رہی ہیں میرے پاس پینل سے پلیس کی تار کو directly charge controller کے پلیس کے ساتھ لگا دینا ہے مائنس کی تار کو آپ نے یہ جو شنٹ کے کسی بھی سائٹ سے ایک طرف سے ہم نے لگا دیا دوسری طرف سے تار اٹھا کے charge controller کے مائنس کے ساتھ لگا دیا بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اس کو on کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے پینل کے voltages نظر آئیں تو اس کی جو مائنس اور اس کی جو یلو اور ریڈ وائر ہے ادھر سے ایک کروکوڈائل کلپ لگائے ہیں اور اس کو پینل کے پازٹیو اور نیکٹیو کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ مجھے پینل کے voltages یہاں پر ملتے رہیں اس وقت پینل کے voltages ہیں 13.9 پھر یہ جو موٹی والی دو تارے تھی پلیس کی اور مائنس کی اس کو شنٹ کے ساتھ لگا دی ہے کیا چیز کا خیال رکھنے آپ نے اگر آپ کو ایک طرف لگانے یعنی کہ اس میں کوئی فکس نہیں ہے آپ نے ادھر لگانے یا ادھر لگانے ایک طرف لگائیں جساں ریڈ دائن طرف ہے بلیک دائن طرف ہے اگر آپ کو ویلیو نہیں ملتی اس کو اُلٹا کر دیں پہلے دائن طرف ریڈ تھی تو بائن طرف ریڈ کر لیں پھر آپ کو ایکزیکٹ ویلیو آنا شروع ہو چاہیے گی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 2.9 ایمپیر 2.5 ایمپیر میری بیٹری میں جا رہے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ایکچوال میں کتنا کرنٹ فلو کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2.8 ایمپیر 2.7 ایمپیر تو ایکیوریسی آپ کے سامنے کتنی زبردست ایکیوریسی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں